سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ایپیل 2019 کا ایک اور رمان چکوہ 31 مقابلہ بینگلور اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں ممبئی کے وانکھیڑے سٹیڈیم میں کھیلا گیا اور خاص طور پر اگر اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر ممبئی کی ٹیم کے کپتان روحش چرما نے اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو رسی بی کی ٹیم کی طرف سے ای بی ڈی ویلیرز کی 51 گیندوں میں 75 تو وہی موین علی کی 32 گیندوں میں 50 رنوں کی پاری کے کارنی رسی بی کی ٹیم ممبئی کی ٹیم کو 172 رنوں کا وشال لکشے دینے میں بھی کامیاب رہی پرانتو اتنا بڑا لکشے ہونے کے باوجود جب ممبئی کی ٹیم میدان پر اتری تو ان کے شروعات تو رسی بی کی ٹیم سے بھی دو گنی جوڑ دا رہی دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی کی ٹیم کے سلامی جوڑی یعنی کہ کپتان روحی شرما اور کوئنٹن ڈکوک تو آج جیسے من ہی بنا کر آئے تھے کہ وہی رسی بی کی ٹیم کے گند بازوں کی جم کر دھنائی کریں گے جس کے بعد ان دونوں ہی بلے بازوں نے میدان پر آتے ہی پہلے تو اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اور اس کے بعد بڑے شورٹس لگاتے گئے اور بڑی ہی تیجی سے ممبئی کی سکور کو آگے بھی بڑھایا آپ کو بتا دے کہ جہاں کوئنٹن ڈکوک نے کیول 26 گندوں میں 42 رن جڑ دی تھے تو وہی دوسری طرف روحی شرما نے بھی 19 گندوں میں 28 رن لگائے تھے اور جب ممبئی کی ٹیم کو اتنی مجبوش شروعات ملی تو کئی نہ کئی ان کی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں کا بھی منوول اور زیادہ مجبوط ہو گیا تھا اس دوران جہاں کوئنٹن ڈکوک 160 رنوں کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر کے گئے تھے تو وہی روحی شرما 1500 کے سٹرائک ریٹ سے لیکن پھر موین علی نے پاری کے آٹھویں اوبر کی پہلی اور چوتھی گند پر ان سلامی جوڑی کو توڑ کر رکھ دیا اور ان دونوں ہی بلے بازوں کو پویلین کا راستہ بھی دکھا دیا حالانکہ اس کے بعد میدان میں آئے اشان کشن تو سب سے ایک قدم آگے تھے انہوں نے تو کچھ زیادہ ہی تفانی بلے بازی کر دی اور 300 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں کہ اول 9 گندوں میں 21 رن جڑ دیئے تھے آپ کو بتا دیں کہ اپنی اس چھوٹی اور تیس طرار پاری کے دوران اشان کشن تین چھکے ہی جڑ چکے تھے پر انتو پھر وہی بھی گیارویں اوبر کی تیسری گند پر اپنا وکٹ گواں بیٹھے جس کے بعد میدان میں آگے چل کر سوری کمار یادو نے بھی کرنال پانڈیا کے ساتھ مل کر ایک مجبوط پارٹنرشپ جٹائی ساتھی وہی بھی 23 گندوں میں 29 رن لگا چکے تھے پر انتو پھر وہی بھی پاری کے سولویں اوبر کی تیسری گند پر یزویندر چہل کا شکار ہو گئے اور وہی بھی اپنا وکٹ گواں بیٹھے اور دوستو اب میدان پر ممبئی کی ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو سمال رہے تھے پانڈیا بردرس کی جوڑی آپ کو بتا دیں کہ کرنال پانڈیا اور ہاردک پانڈیا نے مل کر ممبئی کی ٹیم کے لئے پھر بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی حالانکہ ایسے رومان چک پل پر ابھی دونوں ہی ٹیمیں مقابلے میں برابری سے چل رہی تھی اور کئی نہ کئی چانس تھے کہ آرسی بی کی ٹیم اس مقابلے کو اپنے نام کر لے لیکن ممبئی کی ٹیم کے پاس بھی کبھی نہ ختم ہونے جیسا ایک بیٹنگ آرڈر موجود تھا اور دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے ہاردک پانڈیا نے جو سولہ گیندوں میں ہی سیتیس رنوں کی ناباد و سب ست توفانی پاری کھیلی اسی کے کارن ممبئی انڈینز کی ٹیم اس ہارے وے مقابلے کو جیت پائی آپ کو بتا دے کہ یہ ہے مقابلہ ایک سمیں پر بری طریقے سے فس چکا تھا ساتھی اس بات کے بھی سو پرتیجت چانسز تھے کہ آرسی بی کی ٹیم اس مقابلے کو جیت جائے گی پرنتو پھر پاری کے انیس میں آور میں ہی ہاردک پانڈیا نے کچھ اپنے بلے سے ایسا کر دیا کہ گیم انیس میں آور میں ہی سمافت ہو کر رہ گئی ساتھی ممبئی انڈینز کی ٹیم جوکی اس مقابلے کو ہارنے کی گاہر پرتیب ہے اس مقابلے کو چھے گندے شیش رہتے ہی جیت گئی دوست آپ کو بتا دے کہ ایسا ہے اس لیے کیونکہ پاری کے انیس میں آور میں ہی ہاردک پانڈیا نے اکیلے بائیس رن بنا دیئے تھے اس دوران ہاردک پانڈیا نے دو چھکے اور دو چھوکے لگائے تھے اور باقی رن وائیڈ اور سنگل رن سے آگئے تھے لیکن اب ہاردک پانڈیا نے اس بات کا بڑا خلاصہ کیا ہے کہ آخر کار انہوں نے آخری اور میں اتنے زیادہ رن کیسے لگائے اور اسی دوران انہوں نے مہیندر سنگھ دھونی کو لے کر بھی کچھ بڑی باتیں کہیں ہیں آپ کو بتا دے کہ اپنے بیان میں پانڈیا نے کہا کہ مجھے بہدی خوشی ہے کہ میں اس مقابلے میں اپنی ٹیم کے لیے ایک پروپ پر فنیشر کی بھومی کا نبا پایا ایک اور رانڈر اور فنیشر کے طور پر میری یہی بھومی کا ہوتی ہے میں کسی بھی میچ کو جتا کر یا پھر ختم کر کے ہی پویلین کی طرف لوٹوں ساتھی اس مقابلے میں میں نے کچھ ایسا ہی کرا اور اس بات کے لیے میں آپ نے آپ کو کافی زیادہ سو بھاگش حالی مانتا ہوں کہ میں وہ مومبہ انڈینز کی ٹیم کو اس مقابلے میں جتا پایا حالانکہ میرے نظریے میں ہم سبھی ایک جھٹ پردیشن کے کارن اس مقابلے کو جیتے ہیں دوستو اس کے بعد جب پانڈیا سے یہ ہے پوچھا گیا کہ آخر کارنوں نے آخری اوور میں اتنے زیادہ رن کیسے لگا دیئے تو اس بات کا ہسکر جواب دیتے ہو پانڈیا نے کہا یہ ہے خاص گنڈ میں نے سیکھا ہے اپنے گروہ مہیندر زنگ دھونی سے دھونی بھائی ہمیشہ ہی میچ کو چھکے اور چوکوں سے فنش کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پریشر کے سیچویشن میں اگر آپ اپنا سبحاوی گیم کھیلیں تو آپ کی ٹیم ضرور وجہی بنے گی جس کے بعد میں نے بلکل ویسا ہی کرا اور انٹیم آور میں جتنے زیادہ رن لگا سکتا تھا اتنے رن لگا دیئے اور ہماری ٹیم چھ گندے شیش رہتے اس مقابلے کو جیت گئی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آنے والے سبھی مقابلوں کو جیتے ہیں تاکہ ہم آئی پیل 2019 کے خطاب کو اپنے نام کر سکیں دوستو اپنے اس بیان میں ہاردک پانڈے نے دھونی سے گن سیکھنے پر جو باتیں کہیں ہیں اس سے انہوں نے کروڑوں بھارتیوں کا دل بھی جیتا ہے لیکن آپ سبھی اس پانڈے کی فنش کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیو